مقدمت فی الفطاحت والبلاغہ الفطاحت فی اللغت تنبیو عن البیان والظہور یقال افسح صبیو فی منطقه اذا بانا وظہر کلامو گزشتہ سبق میں میں نے آپ کو بتلایا کہ مصنفین نے اپنی اس کتاب کو مرتب کیا ایک مقدمے اور تین فنون پر تین فنون پر اور وجہ حثر بیان کی تھی بھئی اس کی کیا وجہ ہے میں نے بتلایا تھا اس دیکھیں کہ اس کتاب میں جو کچھ مذکور ہے یا تو وہ مقاصد کی قبیل سے ہوگا یا مقاصد کی قبیل سے نہیں اگر وہ مقاصد کی قبیل سے نہیں ہے تو وہ مقدمہ ہے اور اگر وہ مقاصد کی قبیل سے ہے تو پھر اس کے اندر غرض اور مقصد جو ہوگا وہ معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا ہوگا یا تعقید معنوی سے بچنا ہوگا یا اس کے علاوہ غرض ہوگی کوئی اگر معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنا مقصد ہو تو یہ فن اول یعنی علم المعانی ہے اگر تعقید معنوی سے بچنا مقصد ہو تو یہ فن سانی ہے اور اگر اس کے علاوہ مقصد ہے تو وہ فن سالس ہے تو یاد رکھئے فن سالس کے اندر وہ چیزیں ذکر ہوں گی جن سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے مختلف قسم کی سنعتیں ذکر ہوں گی جس سے کلام میں کیا پیدا ہوتا ہے حسن پیدا ہوتا ہے مقدمہ کا لفظ آیا بھئی یاد رکھیں یہ مقدمہ کا لفظ یہ ماخوض ہے مقدمت الجیش سے مقدمت الجیش لشکر کے اگلے حصے کو کہتے ہیں جیش کہتے ہیں لشکر کو مقدمت الجیش لشکر کا جو اگلا حصہ ہے قدیم زمانے میں یاد رکھئے عموماً لشکر کے پانچ حصے ہوا کرتے تھے پانچ حصے جو حصہ دائیں طرف ہوتا اس کو میمانہ کہتے تھے جو بائیں طرف ہوتا اس کو میسارہ کہتے تھے جو حصہ پیچھے ہوتا تھا اس کو ساقہ کہتے تھے قاف دو نقطوں والا ساقہ اور جو حصہ آگے ہوتا اس کو مقدمہ کہتے تھے اور جو حصہ بیچ میں ہوتا اسے قلب کہا جاتا تھا قلب تو کتنے حصے ہوتے تھے لشکر کے پانچ میمانہ میسارہ ساقہ مقدمہ اور قلب تو یہ پانچ تو یہ مقدمہ کا لفظ اس مقدمت الجیش سے محفوظ ہے جیسے وہ لشکر کے آگے ہوتا تھا اسی طرح یہ حصہ بھی باقی کتاب سے مقدم ہوتا ہے پہلے ہوتا ہے تو یہ مقدمہ با معنی متقدمہ کے ہوا یہ مقدمہ کس معنی میں متقدمہ اس لیے کیونکہ قدمہ یقدم تقدیم کے معنی ہوتے ہیں آگے کرنا تو مقدمت اس میں فائل آیا کیا معنی ہوا آگے کرنے والا تو یہ مقدمہ مقاصد کو آگے کرتا ہے اپنے سے یا خود ان پر پہلے آگے آ جاتا ہے خود پہلے آتا ہے تو معلوم ہوا یہ آگے کرنے والا نہیں ہے بلکہ متقدمہ آگے ہونے والا ہے یہ خود کیا ہے ان سے آگے ہو گئے سورت سمجھ میں آگئی بھئی پھر معلوم ہوا یہ مقدمہ کس معنی میں ہے متقدمہ متقدمہ کا معنی ہے آگے ہونے والا تو یہ بھی کیا ہے خود آگے ہے بھئی اور کلام عارق میں اس طرح ہوتا رہتا ہے ایک لفظ ایک بات کا دوسرے بات کے معنی میں وہ استعمال ہو جاتا ہے بھئی تو یہ مقدمت ان کس معنی میں ہوا متقدمت ان کے معنی میں ہوا یا یہ مقدمت ان اپنے ہی معنی میں ہے آگے کرنے والا بھئی اس پر اشکالت ہے یہ تو آگے ہونے والا ہے آگے کرنے والا نہیں جواب کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو مقاسد کے سمجھنے میں آگے کرنے والا ہے اور جو اس کو پڑھ لے گا وہ جلدی بات کو سمجھ جائے گا بھئی تو اب مقدمت ان کس معنی میں ہوا مقدمہ ہی کے معنی میں آگے کرنے والا ہے کس کو آگے کرتا ہے اپنے پڑھنے والے کو مقاسد کے سمجھنے میں آگے کر دیتا ہے وہ جلدی بات سمجھ لیتا ہے تقریب سمجھ میں آئی یہاں تک بھئی یا تو مقدمت ان کس معنی میں ہے متقدمت خود آگے ہے اس لیے متقدمت ان کے معنی میں یا اگر اس کو اپنے ہی معنی میں رکھیں آگے کرنے والا تو کس کو یہ آگے کرنے والا ہے مقاسد کو تو آگے نہیں کرنے والا پھر کس کو آگے کرنے والا ہے اپنے پڑھنے والے کو آگے کرنے والا ہے اس کو جلدی آگے مقاسد سمجھ میں آ جائیں گے تو یہ مقدمہ ہے فی الفصاحتی والبلاغتی اور اس میں کیا بیان کریں گے فصاحت وبلاغت کا معنی بیان کریں گے فصاحت وبلاغت کا تو کہتے ہیں الفصاحت فی اللغت تنبئ عنی البیان والظہور انباء ینبئ انباء کے معنی ہوتے ہیں خبر دینے کے بتلانے کے الفصاحت فی اللغت اللغت لغت کسے کہتے ہیں زبان اللغت الاسلام آیا بج معلوم ہوا کوئی خاص زبان مراد ہے کونسی زبان مراد ہے کس زبان میں فصاحت کے قوائد ہم پڑھ رہے ہیں عربی زبان کے فصاحت کے قوائد یہاں ذکر ہوں گے بھئی اگرچہ اور زبانوں میں بھی یہ قوانی جاری ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ہم عربی زبان کے اعتبار پر بالکسوس پڑھ رہے ہیں تاکہ قرآن کی فصاحت وبلاغت کو جان سکیں بھئی تو اللغت سے کیا مراد ہے عربی زبان بھئی تو کہتے ہیں الفصاحت فی اللغت فصاحت کا لفظ عربی زبان میں تم بھی او وہ خبر دیتا ہے وہ بتلاتا ہے عن البیان والظہور کس کے خبر دیتا ہے بیان اور ظہور کی بیان اور ظہور کا ایک معنی ہے یہ عطف تفسیری ہے یہ جو ظہور کا عطف ہوا بیان پر یہ عطف کونسا ہے عطف تفسیری جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں بھئی جز میں معتوف وہ معنی بیان کر دیتا ہے معتوف نعولی کا بیان کا کیا معنی کس نے بیان کر دیا ظہور نے بیان کا کیا معنی ہے ظہور اس کا معنی ہے تو دونوں کا ایک معنی ہے بیان معتوف نعولی ہے اور ظہور کا اس پر عطف ہے وہ معتوف ہے اور یہ عطف تفسیری ہے دونوں کا ایک معنی ہے بیان اور ظہور کا کیا ہے ایک ہی معنی ہے تو یہ کونسا عطف ہوا عطف تفسیری عطف تفسیری کسے کہتے ہیں ما قبل والا کون معتوفن عالی ما بعد والا معتوف تو جہاں معتوف کون ہے معتوف بعد میں جو آ رہا ہے جہاں معتوف کے ذریعے معتوفن عالی کا معنی بیان کر دیا جائے ذکر کر دیا جائے اس کو عطف تفسیری کہتے ہیں بیان کا کیا معنی آگے بتلا دیا ظہور بھئی ظاہر ہونا بیان کا کیا معنی ظاہر ہونا تو یہ ظہور دراصل اسی بیان کے معنی کو ظاہر کر رہا ہے بھئی اس کے معنی کو بیان کر رہا ہے اس کا معنی بتلا رہا ہے بہت سب کو سمجھ بھی آئی کہ نہیں عطف تفسیری کس کو کہتے ہیں معتوف کس کا معنی بیان کرے معتوف والا یعنی جو ما قبل میں آیا اس کا معنی بیان کرے یہاں لغت ہے بیان اس کا کیا معنی ہے آگے عطف تفسیری کے لئے اس کا معنی بیان کر دیا بتلا دیا کیا معنی ہے بیان کا ظہور کیا معنی ہے ظہور ظاہر ہونا تو فصاحت فللغت عربی زبان کے اندر وہ وہ ظہور کی خبر دیتی ہے بھئی یاد رکھئے فصاحت کا فصاحت کے عربی زبان میں کئی معانی آتے ہیں فصاحت کا معنی ظہور نہیں ہے ظاہر ہونا ظہور کا معنی ظاہر ہونا تو فصاحت کا معنی ظاہر ہونا نہیں ہے فصاحت کے کئی معانی آتے ہیں عربی زبان میں لیکن ان سب معانی کے اندر ظہور ملحوظ ہے ظاہر ہونا ملحوظ ہے مثلا دیکھئے دودھ کے اوپر سے جھاک اور بالائی ختم ہو جائے تو کہتے ہیں فصح اللبن فصح اللبن اور یہاں بھی ظاہر ہونے کا معنی ہے بالائی اور جھاک ختم ہوگی تو دودھ کیا ہو جائے گا ظاہر ہو جائے گا اسی طرح کوئی آدمی صاف گفتگو کرنے لگے واضح اور واضح گفتگو کرنے لگے مثلا کوئی غیر عرب عربی زبان میں واضح بات کرنے لگے تو کیا کہتے ہیں فصح الرجل وہ آدمی صاف باتشیت کرنے لگا یا بچہ جب اوز ذرا بڑا ہوا اب زبان باتشیت الفاظ سارے سیٹھ لیے واضح بات کرنے لگا تو کیا کہتے ہیں ففقہ سبی کیا معنی بچہ صاف بولنے لگا ہے صاف باتیں کرنے لگا ہے اب یہاں ففقہ کا لفظ آیا لیکن یہاں بھی ظاہر ہونے کا معنی ملہوظ ہے کہ اس کی باتیں کیا ہو گئی ہیں وہ اب ظاہر ہو گئی ہیں واضح ہو گئی ہیں سمجھ میں آجائے ہر بات اس کی سمجھ میں آجاتی ہے یا اسی طرح صبح ہو روشنی ہو جائے تو عربی میں کہتے ہیں افسحت صبح ہو گئی اور اس کے اندر بھی کونسا معنی ملخوض ہے ظاہر ہو گئی جب صبح ہو گئی تو ہر چیز کیا ہو جائے گی یا صبح ظاہر ہو گئی یوں کہیں صبح ظاہر ہو گئی یا ہر چیز کیا ہو جاتی ہے روشنی ہوتی ہے تو ہر چیز ظاہر ہو جائے تو فصاحت کا اپنا معنی ظاہر ہونا نہیں اس کے کئی معنیات ہیں لیکن ہر معنی کے اندر کیا ملخوض ہے ظاہر ہونا ملخوض ہے اسی لئے کہا یہ نہیں کہا کہ فصاحت کا معنی بیان اور ظہور ہے بلکہ کیا کہا الفصاحت فی اللغتی تم بے اعنی البیان والظہور کہ فصاحت عربی زبان میں وہ خبر دیتی ہے کس چیز کا ظہور اور بیان کی خبر دیتی ہے اس کا اس سے پتا چلتا ہے کہ ظہور یا بیان ہوا ہے کسی قسم کا کہا جاتا ہے کہ فصیح ہو گیا بچہ کی منطقی اپنی بولچال میں اپنی باتچیت میں بچہ اپنی باتچیت میں اپنی بولچال میں فصیح ہو گیا یہ کب کہتے ہیں اذا بانا وظہر کلام ہو یہ پھر آپ سے تفسیری آیا بانا کا معنی کس کے ذریعے کر دیا گیا ظہرہ کے ذریعے بانا کے معنی ظاہر ہونے کے اذا بانا وظہر کلام ہو جس وقت اس کا کلام ظاہر ہو جائے وَتَقَعُ فِي الْاستِلَاحِ وَصْفًا لِلْكَلِمَةِ وَالْكَلَامِ وَالْمُتَكَلِّمِ وَتَقَعُ فِي الْاستِلَاحِ یہ عبارت کیسے پڑھیں گے پڑھئے بھئے وَتَقَعُ فِي الْاستِلَاحِ وَتَقَعُ فِي الْاستِلَاحِ یہ عام رائج غلطی ہے بھئے استلاح کونسا باب ہے باب افتعال اور باب افتعال کا حمزہ وصلی ہے یا اصلی ہے وصلی ہے اور حمزہ وصل کے بارے میں آپ ذابطہ پڑھ چکے ہیں کہ درجہ عبارت میں حمزہ وصل گر جاتا ہے درجہ عبارت میں حمزہ وصل تو یہ ہمارے ہاں رائج غلطیوں میں سے ہے رائج غلطی آپ کسی سے بھی یہ پڑھوائیں گے یہ عبارت اسی طرح پڑھے گا وَتَقَعُ فِي الْاستِلَاحِ وہ حمزہ وصلی پڑھے گا حالانکہ صاحبِ کافیہ جنہوں نے کافیہ جیسی عظیم کتاب نحو کے اندر لکھی اسی طرح سرس کے اندر وہ نے ایک عظیم کتاب شافیہ لکھی اس کے اندر وہ فرماتے ہیں وَإِثْبَاتُهَا وَصْلًا لَحْنُن حمزہ وصل کو ثابت رکھنا وَصْلًا وَصْل کی حالت میں لَحْنُن یہ کیا ہے غلطی ہے تو یہ سب علماء کے نزدیک اسی طرح ہے حمزہ وصل کو اگر درجہ عبارت میں برقرار رکھا جائے گا تو یہ غلطی ہے اور باقاعدہ میں نے حوالہ بھی دے دیا شافیہ کا بری لیکن آپ جہاں بھی سنیں گے عموماً اسی طرح سنیں گے پھر اس طلاحی حمزہ وصل کو برقرار رکھتے ہیں حالانکہ اس کو گرنا چاہیے تو پھر کیسے پڑھیں گے جی الیس لام آ گیا ہو شروع میں الیس لام کے حمزہ بھی وصلی وہ بھی گر گیا لام ساکن صاد بھی ساکن تو لام کو ات ساکن اوزہ خوروی کا خوروی کا بل ساس ہے تو لس طلاحی کیا پڑھیں لس لام کو کسرہ دے کر صاد سے ملائیں گے لس طلاحی اچھا اب پیچھے فی کو کیسے پڑھیں گے وَتَقَعُ فِي لِس طلاحی نہیں یہ تو میں نے آپ کو ذردہ بتا دیا ہر جگہ آسانی سے آپ لگاتے جائیں گے حمزہ وصل کو گرا دینا اور لام کو کسرہ دے دینا لیکن اب پچھلے ہر لفظ کو ملانا کیسے ہے وہ ذرا مشکل ہے لیکن ایک دفعہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ پھر غلطی نہیں ہوگی بھئی بھئی فی کو جب کسی لفظ سے ہم ملاتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں فی ادار اس کو ذرا ملا کر پڑھو فیدار فیدار ملاتے ہیں معلوم ہوا یا گر گئی یا گری یا نہیں بھئی جی یا گر گئی اچھا دوسرا لفظ لے آؤ اسلام الاسلام اس کے ساتھ فی کو ملاؤ فیل اسلام اسلام کا حمزہ تو اصلی ہے وہ نہیں گرے گا بھئی باوی فال ہے فیل اسلام اسی طرح پڑھیں گے نا یا کو برقرار رکھیں گے یا کو برقرار رکھیں گے تو یوں پڑھیں گے فیل اسلام کوئی فیل اسلام پڑھتا ہے یا فیل اسلام پڑھتا ہے تو دیکھو جب بھی فی کو اگلے ساکن سے ملاتے ہیں تو یا گر جاتی ہے یا گر جاتی ہے یہاں بھی اسی طرح کرنا ہے یا کو گرارا دیں بھئی یا تو کیوں گرائیں آگے تو لام کے نیچے کسرہ آ رہا ہے یا تو تو وہاں گراتے ہیں جہاں اگلا ساکینوں فیل اس لام یہ یا تو کیوں گرائیا کیونکہ آگے لام بھی ساکین تھا دو ساکین تو نہیں آ سکتے تھے یہاں پر لہذا یا کو گرائی دیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی یہاں پر یا کو کیوں گرائیں گے وجہ یہ کہ لام فیل اس تیلا لام کے نیچے اگر چھو ہم نے کسرہ دے دیا لیکن یہ کسرہ اس کی متقل حرکت ہے یا عارضی حرکت دی عارضی حرکت اور عارضی حرکت کا کوئی اعتبار نہیں لہذا ابھی بھی یوں سمجھیں گے لام ساکین اور اب لام ساکین ہو تو یا جا کرتے ہیں گرا دیتے ہیں گویا صرف فا کے نیچے کسرہ پڑھیں گے یہ کسرہ ہی بتلا رہا ہے یہاں پر یا موجود تھی تو اب کیسے پڑھیں گے لام کے نیچے تو کسرہ پڑھنا ہی ہے وہ تو میں نے بتا رہی ہے لست لاح میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی ماں قبل کی اب بات سمجھا رہا تھا فی نہیں پڑھنا بلکہ کیا پڑھنا ہے فی صرف فا کے نیچے کسرہ پڑھیں فی لست لاح کیسے پڑھیں گے فی لست لاح فی لست لاح تو دیکھئے تیزی سے آپ پڑھیں گے کسی کو بھی پتا نہیں چلے گے کہ آپ نے فی لست لاح پڑھا یا فی لست لاح پڑھا بے طریقہ سمجھ میں آیا اگر یہاں مین ہوتا پھر کیسے پڑھتے وہی الاسلام کے ساتھ جوڑ کے بتاؤ مین الاسلامی معلم وہ نون پر کیا پڑھتے ہو پتھا تو وہی یہاں صورت بنا دو بنا دو بھئے مینہ پھر بھولی بھئی لست لاح تو بن چکا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی اس سے ماقبل کی حرکت اب ہم بنا کر رہے ہیں کہ کس طرح اس کو پڑھنا ہے بھئی مینال پھر لاح کو ساکن دوبارہ کر دیا طریقہ سمجھ میں آیا تو کسی حرکت ماقبل والے کو کیسے پڑھنا ہے وہ ذرا مشکل ہے اس کو کسی اور ساکن کے ساتھ جوڑ کر دیکھو کس طرح وہ جوڑتا ہے فی کو ہم نے لان ساکن سے جوڑا فل بنا تھا علموہ یا گری جاتی تھی فاقے نیجے صرف کسرہ رہ جاتا تھا یہاں بھی ہم نے اسی طرح پڑھا فلست لاح اور مین مین کو ساکن سے ذرا ملاو کیا بنا مینل اچھا علا آج ہے پھر کیسے پڑھو گے اسلام کے ساتھ الاسلام کے ساتھ ملاو علا کو علل علل معلوم ہوا وہ علف علا علف گر چکا ہے گر آیا نہیں صرف لان پر فتحہ رہ گیا ہے وہی فتحہ یہاں پڑھو کیسے پڑھیں گے علا لست لاح علا لست لاح طریقہ سمجھ میں آیا بھئی یہ نئی بات ہی تھی میں نے تفصیل سے آپ کو سمجھائے اور ہر جگہ اسی طرح پڑھو بھئی لام کے نیجے تو کسرہ ہی ہے لیکن ماہ قبل کے اعتبار سے گویا لام ابھی بھی ساکن ہے گویا حقیقت آپ کو حرکت دے چکے ہیں لیکن گویا ابھی بھی ماہ قبل کے لیے وہ کیا ہے اور ساکن کے اعتبار سے پچھلے حق کو بنا لو کیسے پڑھا جائے گا پھر اس کو لام کے نیچے کسرہ ہی پڑھو اور ماہ قبل کو اس کے مطابق بنا کر پڑھ لیجئے طریقہ سمجھ میں آگیا وَتَقْعُ فِي لِسْطِلَاحِ وَصْفًا لِلْكَلِمَتِ وَالْكَلَامِ وَالْمُتَكَلِّمِ اور یہ فصاحت واقع ہوتی ہے استلام میں وصفاً کیا واقع ہوتی ہے وصف واقع یعنی صفت واقع ہوتی ہے لِلْكَلِمَتِ کس کی کلمہ کی وَالْكَلَامِ اور کلام کی وَالْمُتَكَلِّمِ اور مُتَكَلِّم کی یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ یہ فصاحت جو ہے یہ کلمہ کی بھی صفت بنتی ہے کلام کی بھی صفت بنتی ہے اور متقلم کی بھی صفت بنتی ہے کلمہ کی صفت بھی فصاحت بنتی ہے عربی زبان میں کہتے ہیں حَذِهِ قَلِمَتٌ فَصِحَتٌ فصیحتٌ کسی صفت آئی اسی طرح کلام فصیح ہو تو عرب کہتے ہیں حَذَا قَلَامٌ فَصِحٌ یہ کلام کیا ہے فصیحہ کس کی صفت آئی فصیح یا کوئی قصیدہ ہو نظم ہو تو کہتے ہیں حَذِهِ قَصِیدَتٌ فَصِحَتٌ تو یہ فصیحہ کس کی صفت آئی قصیدہ اور قصیدہ کیا ہے کلام ہے تو یہ فصاحت کلمہ کی بھی صفت بنتی ہے اور کلام کی بھی اور متقلم تو متقلم فصیح بات کرنے والا تو کہتے ہیں حَذَا مُتَقَلِّمُن فَصِحُن تو یہ فصیح کسی صفت بنتی ہے متقلم کی کلمے کی صفت بنتی ہے کیا معنی کسی کلمے کے بارے میں عرب کہتے ہیں حَذِهِ الْقَلِمَتُو فَصِحَتُن يَحَذَا الْلَفْضُ فَصِحُن دیکھو یہ کلمہ کے پر اس فصاحت کا اطلاع کرتے ہیں اور کلام کے بارے میں بھی کہتے ہیں حَذَا الْقَلَامُ فَصِحُن يَحَذِهِ الْقَصِيدَةُ فَصِحَتُن اور متقلم کے بارے میں بھی کہتے ہیں حَذَا الْمُتَقَلِّمُ فَصِحُن يَحَذَا الرَّجُلُ فَصِحُن اور رجل کون ہوتا ہے وہ کلام ہے یا کلمہ ہے وہ تو متقلم ہوا کرتا ہے معلوم ہوا فصاحت متقلم کی بھی صفت بنتی ہے کلام کی بھی اور کلمے کی بھی تو یہ فصاحت معلوم ہوا کلمہ کی بھی صفت بنتی ہے کلام کی بھی صفت بنتی ہے اور متقلم کی یہ دراصل تقسیم کر رہے ہیں بھئی فصاحت کی کہ یہ تین قسم پر ہے کلمہ بھی فصیح ہو سکتا ہے کلام بھی فصیح ہو سکتا ہے متقلم بھی پسیم ہو سکتا ہے تو یہ تقسیم کر رہے ہیں تقسیم کس کی تقسیم کر رہے ہیں اسکال ہوتا ہے کہ اے صاحبِ کتاب پہلے چیز کی تعریف کی جاتی ہے پھر اس کی تقسیم کی جاتی ہے پہلے تعریف کریں اس کی پہچان کو کروائیں یہ چیز کیا ہے پھر آگے اس کے افراد بھی ہمیں بتلا دینا جیسے صاحبِ کافیہ کیا فرماتے ہیں کافیہ کے شروع میں پہلے کلمہ کی تعریف کی اور پھر آگے بتلایا اور یہ کیا ہے اسم ہے فیل ہے اور حرف پہلے کلمہ کی پہچان کروا دی پھر اس کی تقسیم کی اس کے افراد بتلایا یہ تین قسم پر ہو سکتا ہے اسم بھی کلمہ ہو سکتا ہے فیل بھی اور تو آپ کو بھی پہلے ففاحت کی تعریف کرنی چاہیے آپ نے تو ہمیں صرف اتنا بتایا ففاحت کسی خبر دیتی ہے ظہور کا یہ ففاحت کی تعریف تو نہیں ہے تو آپ نے ففاحت کی تعریف نہیں کی اور اس کی تقسیم شروع کر دی تو جواب یہ کہ یہاں کوئی مشترکہ تعریف ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ جس میں یہ ففاحتِ کلام ففاحتِ کلمہ اور ففاحتِ متقلم پینوں اس کے اندر داخل ہو جاتے کوئی ایسی تعریف ممکن ہی نہیں تھassaём وہاں تو ممکن تھی کیا تاریخ کی کلمہ کی لفظم وزيع止مانم مقرب اسم بیس میں آ گیا اسم بھی لفظم وزيع止مانم مفرد فیل بھی اس کے اندر آ گیا لفظم وزيع止مانم مفرد حرف بھی اس کے اندر آ گیا تو وہ ایک ایسی تاریخ تھی وہ تینوں اس کے اندر داخل ہو جاتے تھے لیکن یہاں کوئی ایسی تعریف وہ ہی نہیں سکتی کوئی ایک مشترکہ مفہوم ہے تینوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں کلمہ کے اندر فصاحت وہ اور چیز ہے کلام کے اندر فصاحت اور چیز ہے متطلم کے اندر فصاحت اور چیز ہے یہ بالکل الگ الگ چیزیں ہیں کوئی ایک تعریف ان کی نہیں ہو سکتی تھی اس لئے پہلے تقسیم کر دی اور پھر ہر ایک کی الگ الگ کیا کریں گے تعریف کریں گے یہ اسی طرح ہے آپ نے ہمیں مثال دی صاحبِ کافیہ کی کہ انہوں نے شروع میں تعریف کی ہے پھر کیا کی ہے آگئی چلیں ذرا کافیہ کے اندر مستثنہ کی بحث آتی ہے تو پہلے وہ تقسیم کرتے ہیں پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں کہ مستثنہ دو قسم پر ہے ایک متصل اور ایک منقطع متصل اس کو کہتے ہیں منقطع اس کو کہتے ہیں تو جیسے وہاں ایک مشترک مفہوم نہیں ہو سکتا تھا تو مجبوراً پہلے تقسیم کی پھر اس کے بعد ہر ایک کی الگ تعریف یہاں پر بھی پہلے تقسیم کر دی اب ہر ایک کی کیا کریں گے الگ الگ تعریف کریں گے اچھا بھئی یہ پیچھے آیا بھئی وَتَقَعُ فِي لِسْتِلَاحِ کہ اسطلاع کے اندر فصاحت کلمیں کلام اور متقلم کی صفت بنتی ہے کیا کہاں اسطلاع کے اندر بنتی ہے بھئی اسطلاع درست نہیں ہے بھئی یہاں فِي لِسْتِلَاح کا لفظ یا تو ہونا ہی نہیں چاہیے یا فِي الْأَصْل ہونا چاہیے وَتَقَعُ فِي الْأَصْلِ عربی زبان کلام کے اندر بھئی عرب جو ہیں یہ جو میں نے بتلایا کہ کہتے ہیں حَذِهِ كَلِمَةٌ فَصِيحَةٌ حَذَا كَلَامٌ فَصِيحٌ اور حَذَا مُتَقَلِّمٌ یہ کلامِ عرب میں اس طرح ہے بھئی کس کے اندر یہ کسی کی غلط خاص اسطلاع نہیں ہے کسی اختصاص علم والوں بغیرہ کی بلکہ کلامِ عرب کے اندر ہی اس طرح ہے کہ عرب کیا کرتے ہیں فصاحت کے ساتھ کلمے کو بھی محصوف کرتے ہیں کلام کو بھی محصوف کرتے ہیں اور متقلم کو بھی محصوف کرتے ہیں تو یہ فِي الْأَصْلِح کا لفظ یہاں نہیں ہونا چاہیے یا پھر فِي الْأَصْل کا لفظ ہونا چاہیے کہ کس کے اندر اصل میں یعنی عربی زبان اصل سے کیا مراد ہے لغت بھئی وہ عربی زبان کے اندر یہ صفت بنتی ہے کلمے کی بھی کلام کی بھی اور متقلم کی یا یوں کہ لیں کہ چونکہ عربی زبان میں یہ کلمے کلام اور متقلم تینوں کی صفت بنتی ہے اس لئے استلاح علم بلاغت کے اندر بھی یہ کیا ہے تینوں کی صفت بنے گی بھئی تو آگے دیکھیں کہتے ہیں فَفَصَاحَتُ الْكَلِمَةِ سَلَامَتُ هَا مِنْ ذَنَا فُرِ الْحُورُوفِ وَمُخَالَفَةِ الْقِيَاسِ وَالْغَرَابَةِ اب ہر ایک کی الگلت تعریف کرنے لگے ہیں سب سے پہلے فَصَاحَتِ کلمہ کی تعریف کر فَصَاحَت کی کسی کس میں آئیں تین فَصَاحَتِ کلمہ فَصَاحَتِ کلام اور فَصَاحَتِ مُتَقلم تو سب سے پہلے فَصَاحَتِ کلمہ کو ذکر کر رہے ہیں سوال پیدا ہوا کہ آپ نے ہمیں بتلا دیا فَصَاحَتِ تین قسم پر ہے فَصَاحَتِ کلمہ فَصَاحَتِ کلام اور فَصَاحَتِ مُتَقلم اب آگے جب ہر ایک کو بیان کرنے لگیں تو آپ نے فَصَاحَتِ کلمہ کو کیوں مقدم کیا پہلے فَصَاحَتِ کلام کو بیان کر دیتے یا فَصَاحَتِ متَقلم کو بیان کر دیتے آپ نے فَصَاحَتِ کلمہ کو کیوں مقدم کیا جواب آسان ہے بھئی کہ چونکہ فصاحت کلمہ موقوف انعالی ہے اور فصاحت کلام اور متقلم موقوف ہیں اور موقوف انعالی موقوف پر مقدم ہوتا ہے فصاحت کلام سب ہی سمجھ جائے گی جب فصاحت کلمہ کا پتہ ہو کیونکہ کلام فصی اس کی آگے تعریف کریں گے بتائیں گے آپ کو کلام فصی کس کو کہتے ہیں وہ بتائیں گے جس میں یہ عیب بھی نہ ہو یہ عیب بھی نہ ہو سب جو ہے بھئی کسی تعریف کر رہوں میں کلام فصی جس میں یہ عیب بھی نہ ہو یہ بھی نہ ہو اس کے تمام کلمات بھی فصیح ہو تمام کلمات بھی فصیح ہوں یہ کس کے اندر آ رہا ہے کلام فصیح کی تاریخ میں آ رہا ہے کلمات فصیح ہوں تو کلمات فصیح کا آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے یا نہیں ورنہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ فصاحت فی الکلام کس چیز کا نام ہے اور آسان مسائل سے چلے سمجھئے متقلم کسے کہتے ہیں کلام کرنے والا اگر آپ کو کلام کی تاریخ نہیں آتی تو متقلم کی تاریخ آئے گی آپ کو فرض کریں کلام کا پتہ ہی نہیں میں آپ کو کہتا ہوں متقلم کلام کرنے والا ہوتا ہے آپ فوراں کہیں گے کلام کسے کہتے ہیں کیونکہ آپ کو کلام کا بھی پتہ معلوم ہوں متقلم کا تب ہی آپ کو پتہ چلے گا جب پہلے کس کا پتہ ہو کلام کا معلوم ہوں اس سے پہلے کلام کا علم ہونا چاہتے ہیں اچھا کلام کسے کہتے ہیں جو کم ات کم دو کلموں سے مل کر بنے اور ان میں اسناد پایا جائے کلام کسے کہتے ہیں جو دو کلموں سے مل کر بنے اور اس میں اسناد پایا جائے دو کلموں سے مل کر بنے اب آپ کلموں کا پتہ ہی نہیں ہے تو کلام سمجھ میں آئے گا آپ آپ فورم کہیں گے بھئی کلمہ کس سے مولوہ کلام کو سمجھنے سے پہلے کس کا سمجھنے ضروری ہے کلمہ کس کیونکہ کلام کہتی ہے کس کو ہے جو کس سے بناو دو کلموں سے آپ جیسی میں خونگو کلام ہوا ہے جو دو کلموں سے بناو آپ فورم کلمہ تو ہم نے پڑھا نہیں یہ کس کو کہہ تو آپ کو پہلے سے علام ہونا چاہیے لہٰذا سب سے پہلے کلمہ کو سمجھایا جاتا ہے پھر اس کے بعد کس کو سمجھایا جائے گا کلام کو سمجھایا جائے گا کلمہ سمجھ میں آ جائے گا اب کلام کے اندر کلمہ کا لفظ آئے گا بھی آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا تو آپ کو کلام کا بھی پتہ چل جائے گا پھر متقلم کی تعریف آئے گی تو متقلم کے اندر کیا لفظ آئے گا کلام اور وہ بھی آپ کو پتہ چل چکے تو وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا معلوم ہو متقلم کا سمجھنا موقوف ہے کس پر کلام اور کلام کا سمجھنا موقوف ہے کس پر کلمہ پر تو کلام ہوا موقوف کس پر موقوف ہے اس کا سمجھنا کلمہ اور کلمہ ہوا موقوفن علیہ تو کون مقدم ہوتا ہے موقوفن علیہ پہلے اس کو سمجھا جاتا ہے اس کے بعد کس کو سمجھا جاتا ہے موقوف اور اچھا کلام اور متقلم ان میں سے کون موقوف ہے متقلم کا سمجھنا موقوف ہے کس پر کلام پر تو کلام ہوا موقوف کو نالے اور متقلم ہوا موقوف پہلے کس کو لائیں گے موقوف کو نالے کو پہلے لائے جائے گا اور موقوف کو بعد میں لائے جائے گا تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے ایس ہے فساحت فیل کلمہ ایس ہے فساحت فیل کلام ایس ہے فساحت فیل فساحت فیل کلمہ کا پتہ ہوگا تو فساحت فیل کلام بھی سمجھ میں آئے گی فصاحت فیل کلام کا پتا ہوگا تو فصاحت فیل متقلم بھی سمجھ میں آئے گی اسی لئے فصاحت فیل کلمہ کو پہلے سمجھائیں گے فصاحت فیل کلام کو اس کے بعد سمجھائیں گے اور فصاحت فیل متقلم کو اس کے بعد سمجھائیں گے سورцы سمجھ میں آگئی بھائی تو اس لئے یہاں پر انہوں نے فصاحت فیل کلمہ کو مقدم کیا یہ اسی طرح ہے جیسے یہاں فصاحت اور بلاغت دو چیزیں مقدمے میں ذکر کرنی تھی انہوں نے لیکن فصاحت اور بلاغت میں سے کس کو شروع کر دیا فصاحت کو پہلے سمجھانا شروع کر دیا بلاغت آگے جا کر آپ تو سمجھائیں گے تو سوال پیدا ہوتا ہے بلاغت پہلے کیوں نہیں سمجھائی فصاحت بعد میں سمجھا دیتے اور بلاغت پہلے تو جواب یہی ہے کہ بلاغت کو سمجھنے کے لیے فصاحت کا سمجھنا ضروری ہے کیونکہ بلاغت کی تعریف میں فصاحت کا لفت آئے گا تو آپ کو پہلے سے کیا پتا ہونا چاہیے فصاحت کا قطع ہونا چاہیے لہٰذا بلاغت ہوئی موقوف اور فصاحت ہوئی موقوف ان علی اور موقوف ان علی مقدم ہوتا ہے اسی بردہ سے یہاں پر بھی انہوں نے فصاحت کو مقدم کیا اور پہلے اس کا ذکر شروع کیا جی تو آپ سب سے پہلے فصاحت کلمہ کو بیان کریں گے تو کہتے ہیں فصاحت کلمہ کی کلمہ کا فصی ہونا جو ہے سلامتوہا وہ کلمہ کا سالم ہونا ہے من تنافر الحروفی تین عیبوں سے کلمہ کا پاک ہونا ضروری کلمہ سالم ہونا چاہیے کس چیز سے تین عیوب کون سے عیوب من تنافر الحروف تنافر پہلا عیب کیا ہے تنافر حروف و مخالفت القیاء دوسرا عیب کیا ہے مخالفت قیاء اور تیسرا عیب ہے غرابت کلمہ فصیح وہ ہے جب وہ سالم ہو وہ سلامت ہو ان تین عیبوں سے تنافر حروف مخالفت قیاء اور غرابت ان تین عیبوں سے کلمہ جب سلامت ہوگا محفوظ ہوگا تو اس کو کیا کہیں گے ہم کلمہ فصیحہ کہیں گے کلمہ فصیحہ تین عیب اس میں نہ ہوں تین عیب یہ تین عیبوں سے خالی ہونا ضروری ہے وجہ یہ کہ یہاں تین چیزیں ہیں ہر کلمے کے اندر ایک اس کا مادہ ہے ایک اس کی صورت ہوتی ہے اور ایک پھر اس کی اپنے معنی پر دلالت ہوا کرتی ہے جیسے علم کا لفظ مادہ اس کا کیا ہے عائن لام مین یہ ہے اس کا مادہ پھر عائن لام مین جڑے آپس میں عائن کے نیچے کسرہ آیا لام ساکن ہوا تو ایک صورت بن گئی اور صورتیں بھی بن سکتی تھی یا نہیں علماء یعلمو وغیرہ کتنی صورتیں سمجھ میں آیا تو ایک مقصود صورت بن گئی یہ کیا کہلاتی ہے سیغہ کیا کہلاتی ہے ایک ہے مادہ ایک ہے سیغہ پھر اس علم کے لفظ نے اپنے معنی پر دلالت بھی کی علم کیسے اس کا معنی آپ کو سمجھ میں آ گیا جیسے میں زید کہتا ہوں مثلا زید آپ پر ایک ساتھی ہے اس کا نام ہے میں جیسے ہی کہوں گا زید فوراں اس کی صورت آپ کے ذہن میں آ جائے گی کہ اس زید کی بات ہونے لگی ہے تو یہ کیا ہے زید لفظ کی اپنے معنی پر دلالت ہے لفظ زید نے کس پر دلالت کی اپنے معنی پر دلالت کس کو کہتے ہیں بھئی ایک کیسے دوسری چیز کا پتہ چل جانا یہ ہے دلالت یہ ہے میں نے تو لفظ بولا آپ کے ذہن میں صورت آ گئی گئی تو یہ صورت پر اس لفظ نے کیا کی دلالت کی تو لہذا ایک ہے کلمے کا مادہ ایک ہے کلمے کی صورت یعنی سیغہ اور ایک ہے کلمے کی دلالت اپنے معنی پر تین تین چیزیں سمجھ میں آگئی توجہ ہے میں تقرار کے انداز میں پڑھا رہا ہوں تاکہ تقرار بھی ہو جائے آپ کا کسی چیزیں ہیں یہاں پر اول کیا ہے کلمے کا مادہ دوسری چیز اسے صورت ہے یعنی سیغہ اور تین چیز اپنے معنی پر دلالت اگر کلمے کے مادہ کے اندر کوئی عیب پایا جائے اس کو کہتے ہیں سنافر ایک اگر کلمے کے جو صورت ہے یعنی سیغہ ہے اس میں کوئی عیب پایا جائے اس کو کہتے ہیں مخالفت القیاس اور اگر اس کی دلالت على المانہ پر میں کوئی عیب پایا جائے تو اس کو کہتے ہیں غرابت کیا کہتے ہیں تو کلمہ فصیح تب ہوگا جب نہ اس کے مادے میں کوئی عیب ہو نہ اس کی صورت میں کوئی عیب ہو نہ اس کے اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کوئی عیب ہوگئی صورت سمجھ میں آگئے اس لئے کہا کہ فصاحت کلمہ کا فصیح ہونا جو ہے سلامت اس کا سلامت ہونا ہے من تنافر الحروف ومخالفت القیاس والغرابت تنافر حروف سے اور مخالفت قیاس سے اور غرابت سے آسان لفظوں میں ابھی سمجھ لیجی آگے بھی تفصیلی بات کو خود بیان کریں گے تنافر حروف کون سا عیب ہے ماتے میں جو عیب یعنی ایسے حروف جمع ہو جاتے ہیں کلمی میں کہ زبان پر اس لفظ کی ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے جیسے آگے لفظ آ رہا ہے ہوع خور یہ کسی گھاس یا پودے کا نام ہے ہوع کتنا سقی لفظ ہے سارے حروف حلقی جمع ہو گئے اس کے اندر تو یہ سقی تو یہ کس کے اندر عیب آیا ماتے کے کبھی عیب جو ہے وہ صورت میں ہوگا یعنی کلمہ سرفی قانون کے خلاف ہوگا کلمہ کلمہ کیا ہوگا آپ نے سرف میں پڑا ہے سارے قوانین پڑے ہیں کہ کس طرح صورت بنتی ہے کلمہ کی اور علماء نے باقاعدہ اس کے قوانین مدون کیے تو اگر اس سرفی قانون کے خلاف ہو کلمہ تو یہ کیا ہے مخالفت خیار اور اگر دلالت علی المعنی میں خرابی ہو یعنی لفظ بولا معنی سمجھ میں نہیں آرہا کسی کو بھئی لفظ کو بولتے ہی کیا ہونا چاہیئے ہر لیکن آپ نے لفظ بولا کسی کو معنی سمجھ میں نہیں آرہا معلوم ہوا یہ غرابت ہے یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کر رہا ورنہ تو اس کے بولتے ہی فورا جیسے زید کا لفظ بولتے ہی فورا زید کی صورت آپ کے ذہن میں آگئی تھی اسی طرح اس لفظ کو بولتے فورا اس کا معنی ذہن میں آنا چاہیے تھا لیکن آیا نہیں معلوم ہوا یہ اپنے معنی پر صحیح طریقے سے دلالت نہیں کر رہا خرابی ہے کچھ بھئی شیل یہ بس بھئی ہدا ہوا المرام اللہ علم بحقیق تل کالا